اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب کی عید خیریت سے اور بہت اچھی گزری ہوگی تو آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے فجیتہ سکیورز کی ریسپی تو بہت ہی یہ شارٹ نوٹس پہ بھی آپ اس کو بنا سکتے ہو بہت ہی کوئک سی ریسپی ہے تو چلیے ہم اپنی ریسپی کو کرتے ہیں سٹارٹ سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لیا ہے بونڈیس چکن لیا اور یہ ون کیجی میں نے لیا اب اس میں کچھ انگلیٹرز جو ہے وہ میں ایڈ کروں گی اس میں سب سے پہلے جو ہے میں نے سالٹ ایڈ کیا ون ٹیبل سپون تو آپ اپنے ٹیسٹ کے اقارڈنگ جو ہے یوز کر سکتے ہیں اور اب میں ایڈ کرنے لگی ہوں سر کا ویننگر جو کہ میں نے 3 ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد جو نیکسٹ انگریڈینٹ ہے وہ ہے بلاک پیپر بلاک پیپر جو ہے اس کو میں نے ون ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے تو ساتھ ہی یہاں پہ میں ایڈ کروں گی یوگرٹ سیمپل یوگرٹ ہے میرے پاس 3 ٹیبل سپون جو ہے میں نے اس کو ایڈ کیا ہے اور یوگرٹ ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ میرے پاس ہے تکہ مسالہ تو یہ آپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں نہیں آپ کو پسند نہ کریں تو بہرحال اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہاتا ہے میں نے ایڈ کیا ہے تھوڑا سا ٹیبل سپون اب ہم اس کو کریں گے مکس اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ میرے پاس ہے یہ گارلک پاوڈر اور ساتھ ہی میں جو ہے جنجر پاوڈر دونوں یہ میں ایڈ کروں گی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ جو ہے فریش گارلک اور جنجر پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ میں نے ٹیسپون ایڈ کیا ہے زیادہ نہیں ایڈ کر رہی میں اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر کے اور اس کو ہم سائٹ پہ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے تھوڑے سے منی اونین لیا ہے ان کو کٹ کر لیا اور تھوڑے سے منی بیل پہ پڑ لیا ہے یہ بھی ہم ساتھ ہی چکن کے جو ہے اس کو بھی میرینیٹ کریں گے اور ان کو ہم مکس کر کے تو ان کو تقریباً دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اگر آپ اس کو اوبر نائٹ رکھیں گے تو یہ زیادہ اچھا میرینیٹ ہوگا میرینیشن کا ٹائم جتنا اچھا ہوگا جتنا زیادہ ہوگا یہاں پہ میں نے لیا ہے یہ بار بی کیو سٹکس ہیں تو ان کو میں ان کے اوپر لگا رہی ہوں ایک پہلے میں نے اونین کا پیس لگایا ہے پھر پیل پیپر ڈیفرنٹ کلر میں اور پھر چکن جیسے آپ کی مرضی جیسے آپ کا دل کریں جیسے آپ خوش ہو ایسے آپ پھائٹ کر لیا اوپر ان کی ترتیب ایسے ضروری نہیں ہیں تو اب ان کو میں سٹکس پہ ایسے ہی لگا کے تو اس کو میں رکھتی جاؤں گی میرینیشن جتنی اچھی ہوگی جتنا اس کو ہم زیادہ ٹائم دیں گے چکن جو ہے کیونکہ میرینیٹ ہوگا کچھ پیٹا سٹکس پہ جنڈی گل جائے گا اب دیکھیں میں نے ساری سٹکس جو ہیں ان کو ریڈی کر لیا اور یہاں پہ میں نے پین لیا اور اس میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈالیا اور ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا بٹر ایٹ کیا جب آئل تھوڑا سا گرم ہوگیا اس میں میں نے بٹر ایٹ کیا اب جب بٹر بھی میلٹ ہو گیا تو ساتھ ہی میں جو ریڈی کی ہیں میں نے سٹکس وہ رکھ رہی ہوں تو ان کو میں نے میڈیم تو سلو آنچ پہ پکایا تھا کیونکہ تیز آنچ پہ یہ سائٹ سے تو پک جائیں گی لیکن ان سائٹ جو ہے وہ نہیں پکنے گی اس لیے ہم نے ان کو اچھا سے پکانا ہے اب دیکھیں ان کا کلر چینج ہو گیا اور میں نے ان کی ڈیریکشن جو ہے وہ چینج کر دی ہے تو آپ دیکھتے ہیں جی ساتھ ساتھ میں ان کو نکال لوں گی کیونکہ ہماری میری نیشن اچھی تھی ہم نے اس کو زیادہ ٹائم میری نیشن کیا کیونکہ دیکھیں چیتہ بھی تھا اور یوگرٹ بھی کی تو ان جیریکشن جو تھے وہ گوٹ کو گناہنے والے تھے اب دیکھیں میں ساتھ ساتھ نکال دی جا رہی ہوں ایسی میں نے سارے جو ہیں ریڈی کر دی ہیں تو اب میں نے ان کو کر دیا جی ڈی شاوٹ تو دیکھیں کتنے ہی یہ مزے کے لگ رہے ہیں اور مزے کے ہی بنے تھے تو آپ بھی اس ریسی بی کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے رکھئے گا دعاوں میں یاد میں پھر آؤں گی ایک نئی ریسی پی کے ساتھ تو پلیز اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیر ضرور کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے دیتے اجازت اللہ حافظ